اسلام علیکم دوستو میں ہم بلالو اور آپ دیکھ رو ڈیلی ٹیپس اور ٹریکس تو دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ ہے انٹریسٹرنگ آئکن کے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ورسپ کے ریلیٹر پانچ ایسے فیجرز کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ دوہزار اکیس میں ہی ورسپ کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں اور وہ کون سے نیو فیچرز ہیں کون سے نیو اپ ڈیٹس ہیں ان کے ریلیٹر آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں تو ویڈیو کو شروع سے دیکھ رہے ہیں تک لازمی سے دیکھنا اگر ویڈیو اچھے لے تو لائک کرنے چینل پر نیو تو سبسکرائب کرنے تاکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کو نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے میں سے کیسے چلیے دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو ان میں سے جو سب سے پہلا فیچر ہے وہ ہے آرکیفڈ مطلب کہ آرچیفڈ جو بھی آپ اس کو بولتے ہو مطلب کہ کوئی بھی بندہ آپ کو کسی ایسے گروپ میں کوئی بھی رونگ نمبر ہے جو آپ کو تنگ کرتا ہے یا پھر کوئی ایسا گروپ کوئی بندہ آپ کو کسی گروپ میں ایڈ کر دیتا ہے اور گروپ میں مطلب کہ اس گروپ میں میسیجز آتے رہتے ہیں اتنے زیادہ میسیجز کو کرتے ہیں تو اگر آپ ان میسیجز کو اپنی سکرین پر شو نہیں کروانا چاہتے ہیں اس سے پہلے جب بھی آپ کو مطلب کہ کسی کانٹینٹ کو اگر آپ آرکیو پر اس کو سیٹ کر دیتے تو کوئی بھی میسج آتا تھا تو وہ پھر سے آپ کے ہوم پیج پر شو ہونے لگ جاتا تھا تو اس کے لیے آپ کے ایک نیو اپ ڈیٹ آئی ہے مطلب کے اب سے جو بھی آپ کسی بھی مطلب کے کسی بھی گروپ یا کسی بھی کاؤنٹ کو اگر آپ آرکیو پر سیٹ کر دیتے تو آرکیو پر تو جب بھی اس پر کوئی میسج آئے گا تو آپ کو وہ سکرین پر شو نہیں ہوگا مطلب کے جب آپ آرکیو پر کلک کرو گے تو وہاں پر سے جا کرو آپ اس میسج کو ریڈ کر سکتے ہو آپ کی ہوم سکرین پر یہ میسج شو نہیں ہوگا یا کوئی بھی گروپ وغیرہ آپ کو میسج آتے ہیں تو ان میسج کو آپ اپنی ہوم سکرین پر شو ہونے سے روک سکتے ہیں تو یہ تھا ورسپ کا بہلا فیچر جو کہ دوہزار ایکیس میں اس میں ایڈ کیا گیا ہے تو دوسرا جو فیچر ہے وہ ہے ویو ونس ویو ونس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک نیو فیچر ورسپ میں ایڈ کیا گیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو کوئی پرسنل ڈیٹا اپنا سینڈ کرتے ہو مطلب کوئی بھی اپنی فوٹو بغیرہ سینڈ کرتے ہو یا کوئی بھی ویڈیو سینڈ کرتے ہو تو اگر آپ چاہتے ہو کہ وہ بندہ ایک دفعہ اس ویڈیو کو دیکھے اور بعد میں ویڈیو آٹومیٹکلی ریلیڈ ہو جائے تو اس کے لیے بہت اکمال کا فیچر ہے جب بھی آپ ورسپ کو اوپن کرو گے اس میں جا کر کوئی بھی پکچر یا ویڈیو ویڈیو کسی کو سینڈ کرو گے تو یہاں پر آپ نے ویو ونس پر کلک کر کے آپ نے اس کو سینڈ کر دینا ہے تو جب وہ بندہ اس پر کلک کرے گا وہ صرف ایک بار اس کو دیکھ سکے گا جب اس کو بیک کرے گا تو وہ پکچر آٹومیٹکلی ریل ہو جائے گی ہے وہ ویڈیو آٹومیٹکلی ریل ہو جائے گی لیکن اگر وہ بندہ اس کا سکرین شوٹ لے لیتا ہے آپ کی فوٹو کا تو یا جو بھی کسی طرح اس کو سیو کر لیتا ہے تو وہ آپ اس کو مینج کر سکتے ہیں لیکن یہ فیچر بہت ہی کمال کا فیچر ہے اس سے آپ ایک دفعہ اس کو آپ نے سیٹ کر دینا اس کے بعد جب بھی وہ بندہ اس پر کلک کر کے اس کو ایک دفعہ دیکھ لے گا اگر وہ بیک جاتا ہے تو وہ فوٹو یا ویڈیو اس کے موبائل سے ڈلیڈ ہو جائے گی آٹومیٹکلی یہ بھی کافی کمال کا اور تیسرا جو فیچر ہے ہمارے پاس وہ ہے ملٹی ڈوائس سپورٹ اور یہ بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ ہے ورڈسپ کی طرف سے بہت اکمال کی اپ ڈیٹ ہے بہت اکمال کا فیچر ہے اس سے پہلے جب بھی آپ ملٹی ڈوائس سپورٹ کا آپ استعمال کرتے ہیں اس میں آپ ایک تو آپ کا موبائل کی ڈوائس ہے جس میں آپ ورڈسپ کو یوز کر رہے ہو جس پر آپ کا ورڈسپ کا اکاؤنٹ ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ اپنی ورڈسپ کو اپنی پی سی اپنے لیپ ٹاپ میں چلانا چاہتے تھے مطلب کہ ایک ورڈسپ کو آپ دو ڈوائس میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے آپ کو اپشن ملتا تھا کہ ایک آپ کی خود کی ڈوائس اور دوسرا آپ اگر کوئی پی سی بغیرہ میں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کر سکتے تھے لیکن جو ورڈسپ کی طرح سے ایک نیو اپ ڈوائس کو اپ ڈوائس میں یوز کر سکتے ہیں مطلب کہ پہلے آپ دو ڈوائس میں اس کو یوز کرتے تھے اب سے آپ اس کو چار ڈوائس میں مطلب کہ ایک آپ کی پی سی ہے یا کوئی بھی اگر لیپ ٹاپ وغیرہ میں آپ ایک ورڈسپ کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یوز تو وہ آپ ایسی لیک کر سکتے ہو بہت اکمار کی اپ ڈیٹ ہے اس سے آپ کو فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مطلب کہ کوئی اگر آپ اپنا کام کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ میسجز آتے ہیں مطلب کہ آپ کو اپنی ورڈسپ میں میسجز آتے ہیں بہت زیادہ تو ایک ڈوائس کو آپ کسی اور موبائل میں مطلب کہ اگر آپ کل دکان وغیرہ کوئی بزنس ہے تو آپ اپنی ایک ورڈسپ کو اپنی دوسرے کسی کمپیوٹر یا کسی لیپ ٹاپ وغیرہ کسی دوسری ڈوائس ڈوائس میں آپ یوز کر سکتے ہو تو اس سے پہلے یہ آپ دو ڈوائس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ بہت اکمال کی اپ ڈیٹ ہے اور بہت اکمال کا یہ فیچر ہے جو کہ ورڈسپ میں ایڈ کر دیا گیا ہے اس کے بعد جو چوتھا ہمارے پاس فیچر ہے وہ ہے ووئس میسج مطلب کہ ورڈسپ ووئس میسج آپ ورڈسپ میں کسی کے ساتھ ووئس چیائٹ کرتے ہو مطلب کہ اپنی ووئس کو رکارڈ کیا اور دوسرے بندے کو وہ سینڈ کرتی اس کی ایک نیو اپ ڈیٹ ہے یہ پہلے بھی ایک اپ ڈیٹ ورڈسپ کی طرف سے جو بھی آپ کو کوئی ووئس سینڈ کرتا ہے یا کسی کو آپ ووئس سینڈ کرتے تو آپ اس کی سپیڈ 2x یا 3x یا 1x اس سے آپ سپیڈ کو زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا کم کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ایزیلی کر سکتے تھے لیکن ورڈسپ ایک بہت جلد یہ فیچر ایڈ کرنے والا ہے ورڈسپ میں کئی دوائسز میں یہ فیچر ایڈ ہو چکا ہے اور کئی دوائسز میں یہ نہیں ہوا یہ کون سا فیچر ہے اس میں آپ جب بھی اپنی ووئس ریکارڈ کرو گے تو آپ کو آپ کی ووئس لیئر کی صورت میں مطلب کے نظر آئے گی کہاں آپ بولڈ رہے ہیں کہاں آپ رکے ہیں جس طرح سے بھی مطلب آپ کو لیئر کی صورت میں آپ کی ووئس پوری کے پوری مطلب کے آپ کو ووئس دکھائی دے گی جیسے کہ آپ بولڈ رہے ہیں جہاں سے میں رک جاتا ہوں تھوڑی دیر تو وہاں سے ہی وہ لائن رک جائے گی اور جب آپ بولنا سٹارٹ کر دو گے تب وہ ووئس جو آپ کو دکھائی دے گی مطلب کے جیسے آپ انسٹاگرام یا فیس بک جیس طرح سے بھی کوئی بھی آپ کوئی ووئس ریکارڈر یوز کرتے ہیں تو اس میں آپ کو وہ لیئر دکھائی دیتی ہیں اس طرح آپ کو اب سے ورسپ میں بھی یہ لیئر دکھائی دیں گے تو یہ بھی کافی کمال کا اپشن ہے جو کہ فیچر ہے ورسپ میں ایڈ کیا گیا ہے تو پانچ ماں جو ہمارے پاس فیچر ہے وہ ہے فلیش کال ویریفیکیشن تو یہ بھی بہت ہی کمال کی اپ ڈیٹ ہے مطلب کے جب آپ اپنی ورسپ کو ورسپ کا اکاؤنٹ بناتے ہیں اس میں آپ کو ایک اوٹی پی سینڈ کیا جاتا ہے پہلے تو آپ کو ایک میسیج کا سینڈ میسیج کا اپشن ملتا تھا اس کے بعد ایک کال کا اپشن ملتا تھا تو آپ ان دونوں اپشن پر کلک کر کے ان کو آپ مطلب کے آپ کو ایک کوڈ سینڈ کیا جاتا ہے آپ کے نمبر پر یا کال کی جاتی ہے آپ کو تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو مطلب کے کوڈ لکھنا نہیں آتا یا پھر ان کو انگلیش کی سمجھ نہیں آتی جب وہ کال کرتے ہیں تو آپ کو انگلیش کی سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے ورسپ نے ایک بہت ہی کمال کا فیچر ایڈ کیا ہے ورسپ فلیش کال ویریفیکیشن کا تو اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کا انٹرنیٹ کننیکشن آن ہے تو آپ کو ایک وہ جو اوٹی پی سینڈ کیا جائے گا وہ آٹومیٹکلی ورسپ مطلب کے فل ہو جائے گا اور آپ کی ورسپ کا ویریفیکیشن کوڈ اس میں انٹر کر دیا جائے گا آپ کو کوئی بھی اس میں کوڈ انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آٹومیٹکلی یہ کوڈ اس میں انٹر کر دیا جائے گا تو یہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے ان لوگوں کے لیے جو انگلیش نہیں سمجھ سکتے یا پھر ان کو اس میں کوڈ لگانا نہیں آتا تو یہ بہت ہی کمال کا فیچر ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہو بہت ہی ایزی لی تو یہ بہت جل ورسپ میں ایڈ کر دیا جائے گا کئی لوگوں میں بہت سے لوگوں کو یہ فیچر مل چکا ہے اور اگر آپ کی ورسپ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں بہت سے فیچر آپ کو نئے دیکھنے کو ملیں گے ورسپ میں تو یہ تھے وہ پانچ فیچر جو کہ ورسپ کے نیو 2021 کے اندر ورسپ میں ایڈ کیے گئے ہیں اور کچھ فیچر اس میں ایڈ کر دیے جائیں گے اور کچھ فیچر اس میں ایڈ کر دیے گئے ہیں تو اگر آپ کی ورسپ اپ ڈیٹ نہیں ہے تو آپ نے اس کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے تو کیسے لگی دوستو آئی کی وڈیو اگر وڈیو اچھے لگے تو لائک کر لیں چینل پر نیوزر سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی میں کوئی نیو وڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے میٹھ سکیں سوچلی دوستو ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں سب تک کے لیے اللہ حافظ